اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تک کہ تمام نئی نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ ویورز بٹھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین آج ایک پوست میری نظروں سے گزری پوست لکھنے والے پرینڈ سینٹر فار انفرمیشن اینڈ کمیشن ٹیکنولوجی آئی بی اے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈنسٹریشن کے ڈائریکٹرڈ ہیں ڈائریکٹرڈ صاحب کیا لکھتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ پوست بہت ضروری اور اہم ہے تعلیمی حوالے سے ویورز ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک پرانا تعلیمی نظام رائج ہے تاہم ابھی ابھی بہت اہم پیشرفت ہوئی ہے ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی رونا روتا ہوں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام وہ بہت پرانا ہے پاکستان میں تعلیمی نظام دنیا کے تعلیمی نظام سے کمپیر کیے جائے تو دس سال پرانا ہے ناظرین پاکستان میں تعلیمی نظام بہت زیادہ بیک ہے اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ یہاں کے ٹیچرز کو نیو ٹیکنولوجیز نیو ایڈوکیشن سسٹم سے مطارف ہی نہیں کرایا گیا تو سیڈنٹس خاک پڑھیں گے بچارے وہ کہاں سے نیو ٹیکنولوجی اور نیو سٹیڈی سسٹم کو لنڈ کر سکتے ہیں ناظرین شکر ہے دیر صحیح صویح آیا مگر پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی حکومت پاکستان کو سوچ دماغ میں آئی ہمیشہ سے یہ بیس ہوئی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لائی جائیں نئے طریقے رائج کیے جائیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک سو بیس میلین یعنی بارہ کروڑ نوجوان ہیں جو کہ اس بات کی اہمیت کو اجا کر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اہم اقدامات اٹھائنے چاہیے ابھی تک قابل تعریف ترقی اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اہم قدم سکلز فور آل پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ہنر مند بنایا جائے گا ناظرین شکر اللہ کا میں اپنی زندگی کے بارے میں سے بھی اتنا بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ میں نے اپنی زندگی میں سولہ سال کی عمر سے سٹرگلنگ سٹارٹ کی ہے قسم سے میں جھوٹ نہیں بولا میرے فیملی اتنی سپورٹ نہیں کر سکتی میں نے اپنے بلبوتے پر تعلیم کو حاصل کیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ سٹوڈنٹس کو ہنرمند بنائے جائے تاکہ وہ اپنے جو اخراجات تعلیم کے وہ خود اٹھا سکیں اور انہیں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی سالائیتوں کے بلبوتے پر ملک کا نام روشن کر سکیں انشاءاللہ پاکستانی عوام اتنی ٹیلیٹڈ ہیں کہ وہ اپنے ملک کا نام جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ روشن کرتے ہیں الحمدللہ سے اس پروگرام میں نیشنل سکولرز انفرمیشن سسٹم کو مزید ایکسٹینڈ کر کے مزید دو سو ٹی وی ای ٹی انسٹیوٹ کا قیام پانچ سو ٹی وی ای ٹی استاذہ کی ٹریننگ انسٹیوٹ میں پچاس ہزار نوجوان کے لیے ہائی ٹیکنولوجی لیب پچتر سمارٹ ٹیگ لیب اور سب سے اہم پچاس بزنس ایڈوکیشن سینٹرز کا قیام کرنا شامل ہے یہ پروگرامز حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں اہم پیش رفت ہیں ابھی تک اس سکیم کے پہلے فیز مکمل ہو چکا ہے جبکہ اگلا فیز شروع ہو چکا ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اس سے پہلے جو حکومت آئی تھی ناظرین یقین کی کہ ان کی یہ نہیں تھی یہ عمران خان کا ہمارے پر ایک احسان ہے جو انہوں نے یہ کیا ہے ٹیکنولوجی کو عام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں بہت دل سے حکومت ہے پاکستان عمران خان کا سپیشلی تینکیو کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز اہم بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی ہم اگر بات کرنا ناظرین انڈیا میں ہر دس میں سے آٹھوی کلاس کے جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں آٹھوی کلاس کے ہر دس میں سے آٹھ بچوں کو اپنے خود کی ویب سائٹ بنانے آتی ہے تو سوچیں ہوں انہوں کے ٹیکنولوجی لیول کتنا اپ ہوگا تو ناظرین شکر ہے پاکستان میں بھی یہ آیا دیر سے آیا اپنے آج چکا ہے تو اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سے اور اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں اور ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنی قیمتی رائے کا ایزار کومنٹ بکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ پاکستان زندہ بات